ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم فیزکس کا چیپٹر نمبر فور موونگ چارج اینڈ میگنیٹیز میں کی سٹڈی کریں گے موونگ چارج اینڈ میگنیٹیز میں کی سٹڈی کریں گے اب اس میں کچھ ٹاپکس آپ کی کلاس ٹین تھے سے ریلیٹڈ ہیں کسے کلاس ٹین تھے ہمیں بہت سی ٹاپک تھی اس میں جو پہلی ٹاپک آپ کی یہاں دیکھ رہی ہے کونسا کانسیپٹ آف میگنیٹک فیل اور دوسری ہے آشٹر ایکسپریمنٹ گیان دینا اس پر میں نے کلاس ٹین تھے کے لیے ڈیمانسٹریسن کے تھوڑ ویڈیو بنایا ہے یعنی میگنیٹک فیل لکھا کانسیپٹ آنڈ آشٹر ایکسپریمنٹ اس ویڈیو کو میں سینڈ کروں گا آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا ٹیک ہے یعنی کہ سیدھے سیدھے اگر میں یہاں بات کروں کہ ویڈیو مگنیٹک فیل یا ویڈیو فیل کیا ہوتی ہے یہ فورس لگانے کا ایک میٹھر ہوتا ہے نیچر میں یعنی کہ نیچر میں جو فورس لگتے ہیں یہ تو کانٹیکٹ یا دوسرا ویڈاوٹ کانٹیکٹ جو فورس ویڈاوٹ کانٹیکٹ لگتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں اپنے فیل بنا کر رکھتے ہیں جیسے فرمپل ایک آبجیکٹ کو ہم نے اوپر کی طرف تھرو کیا تو آٹومیٹکلی کیا دیکھتے ہیں آرتھ کے پاس تو آ جاتا ہے کیا مطلب ہو آرتھ اس کے پاس چل کے جاتی ہے کانٹیکٹ میں آنسر ہے نو ویڈاوٹ کانٹیکٹ پھر کرتی کیا ہے اپنے فیل بناتی ہے اس فیل لگا کونسا نام ہے گریوی ٹیسنل فیل ایسے آپ نے افلتا ہے الیکٹرک فیل جب کوئی شارج انٹر کرتا ہے تو فورس ایسپرینس کرتا ہے بلکل وہی چیز اسی سے ملدل کرتا ہے وہ کونسا ایک نئی فیل کونسی مائگنیٹک فیل ٹھیک ہے یعنی کہ مائگنیٹک فیل سیدھ سیدھے دیکھا ہے دہ اسپیس اراؤنڈ ہے مائگنیٹ ویڈین ویچ ایس ایسپلوینس کین بی ایکسپرینس ایس کارل ایس مائگنیٹک فیل اور اس کے بعد اوشٹر ایکسپرمنٹ ٹھیک ہے اس کو ضرور ویڈیو کو دیکھ لینا ٹھیک ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے میں نے دیکھایا ہے اب یہاں پر دیکھو اوشٹر ایکسپرمنٹ سے ہی یہاں ہی شرٹ ہوتا ہے اوشٹر ایکسپرمنٹ کیا تھا یعنی کہ اگر کنڈکٹر میں چارج ایک آف فلو ہو رہا تھا جو ایکسپرمنٹ جب وہ ویڈیو دیکھ لوگے تو کیا دیکھ رہے تھے کمپاس میں ڈیفلیکشن ہو رہا تھا مینس کارلنٹ ایک آف فلو ہو رہا تھا کیا مطلب وہ چارج موب کر رہا تھا چارج موب کر رہا تھا تو اس پر کیا ہو رہا تھا وہ فورس گلن دینا چارج موب کر رہا تھا مینس وہ مینگنٹک فلو بنا رہا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کمپاس میں کیا ہو رہا تھا ڈیفلیکشن ہو رہا تھا اب یہی سے ٹاپک شٹارٹ ہوتی ہے کلاش ٹو ویلت کے لیے ٹھیک ہے کون تھی ٹاپک جو سب سے پہلی ٹاپک آپ کی ہے دیکھ لیا کون سا فورس آن ای مومنگ چارج دیکھو وہی چیز سب سے پہلی ٹاپ ہے فورس آن ای مومنگ چارج ان ای مینگنٹک فیلڈ یعنی کہ مینگنٹک فیلڈ میں اگر کوئی چارج موب کر رہا ہو ٹھیک ہے تو فورس لگے گا تو کتنا ہوگا اس کے کیلکولیشن کیا ہوگی پوائشٹ ایکسپریمنٹ صرف یہ کیا کہ فورس ایکسپریئنس کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا کیلکولیشن کی بات کی جائے کہ کتنا کیلکولیشن ہوتا ہے کچھ چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو اسٹیڈی کرنا ہے دیکھو مالو کوئی چارج پارٹیکل موب ان ای مینگنٹک فیلڈ ایکسپریئنس ایک فورس کال لارینس فورس اور وہ کیسے جو کرتا ہی ملے گی سب سے پہلے بات کی جائے جو فورس لگے گا سب سے پہلے جو ہمارا ایف ہوگا یا کس کے پر اپنڈل ہوگا چارج کے یعنی چارج پارٹیکل نہیں ہوگا فورس بھی ایکسپریئنس کیا ہوگا نہیں ہوگا پہلی چیز دوسری چیز اگر چارج بھی موجود ہو اگر وہ موشن میں نہیں ہو منز جیسے ہی کرنڈا کو آن کرتے تھے فورس لگتا تھا کرنڈا کو آف کیا فورس نہیں لگتا تھا یعنی کہ اگر چارج موشن میں نہیں ہوگا منز ویلاسٹی نہیں ہوگی تب تک فورس بھی کیا ہوگا نہیں لگے گا کہ ایف پروپوزنلٹی کون سی ویلاسٹی اب دوسری چیز فردہ امپر چارج بھی موجود ہو ویلاسٹی میں بھی ہو اور اگر فیلڈ نہیں نہ ہو تو ابھی فورس نہیں لگے گا اس لئے تیسری چیز کس میں مائگنیٹک فیلڈ اب ان تینوں کو کمبائن کر دیا جائیں تو یہ تک کوئی ایکسپرمنٹ تھا اسے کہا یہ کانکلوزہ نے کیا ہوگا ایف پروپوزنلٹی کیو وی بی اس کو اٹھا ہوگا سیمبل کو کوئی کانشنٹ کیا آئے گا یہاں پر ایسپرمنٹ سے کیا کہ ایف پروپوزنلٹی کیو وی بی اسے کہنا میں لارینس فورس اس کا ویکٹر فارم کیا ہوتا ہے ویکٹر فارم میں ایف پروپوزنلٹی کیو کوئی سکیلر ہے تو وی کراس بھی ویکٹر فارم ہو گیا ٹھیک ہے اب وی کراس بھی کلاسیلیونت میں وی کراس بھی کہا ہے کیو وی بھی سائن ٹیٹا یعنی سیدھے سیدھے ایف پروپوزنلٹی ہمارا کیا ہوگیا ایف پروپوزنلٹی کیو وی بی سائن ٹیٹا اب ہم نے یہاں پر جتنی باتوں کو ڈسکسن کیا اب اس کا میچمیٹکلی کانشیٹ دکھا جائے کیا یہ کریکٹ ہے کہ نہیں ہے اب ذرا اس کو بھی شیڈی کل دیا جائے یعنی کی کیا چیز ہم کو سیدھے سیدھے اسپیسل کیس سب سے پہلی چیز کون سی اگر ویلاسیٹی ویز ایکوال ٹو زیرو ہو تو کیا ہوگا یعنی کی ابھی ہم نے فارمولا پڑھا ایف ایز ایکوال ٹو کیا پڑھا ہے کیو وی بی سائن ٹیٹا سب سے پہلا ہمارا ہے ویلاسیٹی اگر زیرو میں اس چارج ایموشن میں نیا ہو تو دیکھو میچ بھی کیا کہتی ہے ویلاسیٹی زیرو ایف کمان کیتنا ہو گیا زیرو یہی تو ہم نے پیچھے بھی بتایا یعنی کی چارج میں ویلاسیٹی ہی نہیں ہو اس چارج ایموشن میں بھی ہو تو کوئی فورس نہیں لگے گا یعنی ایف ایکوال ٹو زیرو ہے اب اس کے بعد دوسری چیز یہ جو آپس میں ڈائریکشن ہے سائن ٹیٹا کی جو ہے کیو وی بی کی ڈائریکشن جو آپس میں ہے فر ایزامپل زیرو ڈگری پر لگا رہے ہوں یا ون ایٹی پر لگا رہے ہوں تو کیا ہوگا میسے سٹیٹ لائن کے اگنس فر ایزامپل یہ مینیٹک فیلڈ تھی اسی ڈائریکشن میں لگا رہے ہوں یا اس کے جشت اور ریورس تو کیا ہوگا کتنا فورس لگے گا تو کامل سنس ہے سائن ٹیٹا کا مان بھی زیرو ہوتا ہے سائن ٹیٹا کا مان بھی کتنا ہوتا ہے زیرو تو سیدھے سیدھے کیا ہوگا وہاں بھی کیا ہوگا کوئی فورس ایکسپیئنس نہیں ہوگا وہاں بھی ایزامپل کیا ہوگا زیرو ہوگا اب فورس میکسیمم کب ہوگا صرف ریکال کرو کلاسٹران تو بھی الیکٹرک موٹر میں یہ مینیٹک فیلڈ نار سے ساؤت کی طرف جا رہی تھی تو ہم نے دیان دینا آر میشر کو یا کوائل کو کیسے رکھاتا بلکل اس کے پرپینڈکولر کیوں رکھاتا کچھ انگل بیناتے ہوگی کیوں نے اس طریقے سے رکھا وہاں پر کیا یہی کنڈیسن تھی وہاں پر یہ ڈسکسن نہیں ہوگا کیوں بھی سائن ٹھٹ ہے یعنی کی فورس کا میکسیمم ہوگا جب ٹھٹا کے بلو کیا ہوگی نائنٹی ہوگی اس لیے ایف ایز ایکل ٹو کیا ملے گا یہاں پر ایف ایز ایکل ٹو کیوں بھی بھی آپ کو مل جائے گا دیکھو جب ٹھٹا کے بلو ہر نائنٹی پوٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا ایف ایز ایکل ٹو کیوں بھی یعنی کیتنا فورس میکسیمم فورس دس ایس شارج پارٹیکل ایکسپریئنس دے میکسیمم فورس کب جب دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو پرپینڈکولر ہو ٹھیک ہے انہیں کی ویلاسٹی ایڈ میکنیٹی فیل انہیں میکنیٹک فیل جیسے بنی ہو کوئی شارج پارٹیکل کیسے انٹر کرے اس کے پرپینڈکولر جب انٹر کرے گا تب ہی میکسیمم فورس لگے گا اور اس کے پرلل انٹر کرے گا تو کچھ بھی فورس نہیں لگے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دو چیزیں ملتی ہیں دیان دینا کیا کہاں ملتی ہیں ایک چیز ہے تو ویلاسٹی اور دوسرے چیزیں کونسا میکنیٹک فیل یعنی میکنیٹک فیل بنی ہو چارج موشن میں ہو مینس کرنٹ کا فلو ہو رہا ہو تو یہاں پر جو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں کلاشٹی اندر میں کنڈکٹر کے بارے میں سریف سٹیڈی کیا تھا کنڈکٹر کدھر موو کرے گا یہاں پر کنڈکٹر میں کیا موشن کرتا ہے چارج ہی تو کیا کرتا ہے موو کرتا ہے تو یہاں پر اسی چارج کے ویلاسٹی یعنی جہاں کرنٹ کا فلو ہوگا چارج ہی بھی تو فلو ہوگا رائٹ یہی ویلاسٹی یہاں پر ویلاسٹی دیکھیں گے وہاں پر کیا دیکھتا ہے کرنٹ ہے بول دائے تھے یعنی کہ ان دونوں کے رضیل ٹین سے کیا دیکھیں گے اب اس چارج ہی پارٹیکل پر کدھر فورس لگے گا یعنی ایف کی ویلو کیا ہوگی یعنی یہ دونوں انپوٹ تھے اس کا آؤٹپوٹ کیا ہوگا تو اس کے لئے کونسا تھا فلیمینگ لیفٹ ہینڈ رول کونسا فلیمینگ لیفٹ ہینڈ رول فلیمینگ لیفٹ ہینڈ رول کو آپ لوگوں نے کلاس ٹینٹھ میں بہت کلیر پڑھائے کیا ہے دیکھو یہ دونوں فنگرز ہمارے انپوٹ ہیں یہ کونسا ہے آؤٹپوٹ ہوتا ہے means if we stretch our three finger thumb index یا four finger and middle finger are such that they are perpendicular to each other then from this condition if دیان دینا if our four finger or index finger indicate magnetic field یعنی B and middle finger indicate کونسا current یہاں پر کیا ہے velocity of charge particle یعنی charge particle کدھر move کر رہا ہے then our thumb indicate direction of force ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا تھا flaming left hand rule یہی چیز کو نیچے لکھا بھی گیا ہے اب یہاں پر دھیان دینا یعنی کی left hand کو یعنی کی سیدھے سیدھے کیا آئے اگر ہم کو direction move کرنا ہوگا تو یہ نہیں direction move کرنا ہے انگلی کو ایسے کر دیا گیا اس انگلی کو ایسے کر دیا گیا نہیں یہ ہمیسے کیا کریں گی ایک دوسرے کے perpendicular ہی رہیں گی ہم کو کیا move کرنا ہے ہم کو ہاتھ کو move کرنا یہ آنا چاہئیے ٹھیک ہے جب بھی direction move کرنا ہوگا تو یا تو یہاں سے دیکھو یہ move کریں گے اب اس کی direction کے لیے بھی میں نے یعنی دینا کلاس 10 میں بھی بہت سا کیا تھا کونسا فرزامپل magnetic field نارسی سے ساؤت کی طرف ہو اس direction کی طرف جا رہی ہو ٹھیک ہے یا right to left جا رہی ہو left to right جا رہی ہو اور تیسری direction تھی یعنی دینا یہ فرزامپل ہمارا blackboard کو بھی ہے یہ اس کے inside اور یہ کونسی outside اپنے سمت میچ کرنا تو یہ تو لگ رہا ہے یہ inside ہے یہ outside نہیں فرزامپل یہ plane paper تھا یا board ہے تو اس کے یہ direction inside یہ outside اب یہ inside outside کے لیے کیا کرے گا تم کو لکھے گا نہیں بلکہ کیا کرے گا کچھ symbols بتائے گا تو symbols میں پھر میں نے دھیان دو میں نے logic بتایا تھا symbols میں بھی کونسی logic اگر ہمارے پاس arrow ہو کیا ہمارے پاس arrow ہو اگر یہ arrow اندر کی طرف جا رہی ہو یا باہر کی طرف جا رہی ہو فرزامپل یہ ہمارے جو arrow دیکھ رہے screen پہ اگر inside جا رہی ہے تو ہم کو کیا دیکھے گا اس کا اس کا tail دیکھے گا اسی لیے inside کے لیے manative field کی direction کیا کرتے ہیں اس طریقے سے cross cross بنا دیتے ہیں فرزامپل اب یہی arrow اس کے outside آ رہی ہو کدھر outside تو بتاؤ arrow کا ہم کو کیا دیکھے گا arrow کا اس بار ہم کو کیا دیکھے گا اس کی نوک دیکھے گی اس کی point دیکھے گی اسی لیے اس logic سے جو outside ہوگی اس میں direction کیلئے کونسا بنائیں گے سیدھے سیدھے point کو بنا دیں گے اس طریقے سے یعنی کی right to left یا left to right کے لیے کچھ بھی problem نہیں ہے لیکن inside کے لیے cross cross outside کے لیے کونسا dotted point اب اس پر کچھ question ہے انگلیوں کو ذرا set کرنا سیکھنا تمہارا پہلا ہی question ہے اب ذرا خود اس کو clear ہو گیا ہوگا اس میں جو magnetic field ہے کدھر ہے inside کی طرف اور charge particle یا velocity کدھر ہے left to right ہے تو بتاؤ اس پر force کدھر لگے گا ٹھیک ہے force کدھر لگے گا اپنے انگلیوں کو سٹھ کرنا سیکھو یعنی کی magnetic field سیدھے سیدھے کدھر جا رہی ہے دیکھو ابھی inside تو اس انگلی کو ان پلینا پیپر کے کدھر inside سیٹ کر دو اس کے بعد ہمارے جو middle finger کیا بتاتی یہ سیدھے سیدھے یعنی کی charge particle کدھر موب کر رہا ہے دیان دینا ہم نے charge particle کو کدھر موب کر دیا اب یہ کیا بتائے گا تھم یہ بتائے گا direction تو direction کدھر ہے آپ ورڈے کی طرف ہے یعنی اس پر force کدھر لگے گا سیدھے سیدھے آپ ورڈے کی طرف رائٹ نیکش کوششن رائٹ اب اگلا کوششن ہے اس کو دیکھا جائے اب ذرا اپنے انگلیوں کو سیٹ کرنا خود سے سیکھنا اس میں اگلا کوششن ہے اے چارج is moving from south to north and velocity upward اب اس کے بعد upward ہے تو بتاؤ force اس چارج پارٹی کے پر کدھر لگے گا اپنے انگلیوں کو سیٹ کرو اپنے سیٹ کرو ویڈیو کو پاس کر کے اے تو پھر اس کو دیکھو سیدھے سیدھے کہا ہے اے چارج is moving from south to north ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جو ہے کہنے کہ سیدھے سیدھے جو magnetic field ہے دیکھو اس question کو اوپر ساتھ اس نے غلط نوٹ کر دی اس یہاں پر اس نے صحیح نوٹ کیا ہے دیکھو direction کونسی ہے south to north انگلی کو سیٹ کر دو اس طریقے سے اگر یہی اس طریقے سے بنا دیا گیا یہ کونسا ہے south ہے یہ north ہے کونسا دیکھو یہ سیٹ ہو گیا اب اس کے بعد velocity کدھر ہے ابھی دیکھو یہ انگلی گھننا نہیں چاہیے آپ ویڈ ہے تھم کدھر بتا رہا ہے سیدھے سیدھے toward west کو یا toward left ٹھیک ہے یہ تمہارا question ایسے exam میں ایک ایک number کے question آتے ہیں اب اس کے بعد تمہارا اگلا question ہے right اگلا question دیکھا جائے magnetic field downward پہلے سیٹ کرلو magnetic field downward and charge moves particle west to east west to east یہ بھی ہو گیا اب بتاؤ یہ ہمارا تھم کدھر move کر رہا ہے goings ضرور بتانا inside کے outside planar paper یہ آپ کا ہے کدھر جا رہا ہے inside یا کونسا ہے inside ایسے ہی بہت ہی simple ہوتے ہیں اب تھوڑا سا tough question ایک ہے جب آئیے ان دونوں کا conclusion for example اگر آپ کی velocity direction میں دیکھنے دینا اور اس کے بعد force لگ گیا اس direction میں تو بتاؤ magnetic field کدھر لگیں گے right دیکھو velocity ہو گیا دیان دینا اس کے بعد سیدھے سیدھے کونسا ہو گیا ہمارا force کدھر لگ رہا ہے downward ٹھیک ہے تو اس پر force کدھر لگے گا سیدھے سیدھے کدھر کدھر magnetic field لگائیں گے outward کی طرف اس طریقے سے آپ اور بھی question کر لینا اب اس کے بعد ٹھیک ہے ایسے اور بھی question to practice کر لینا ok thank you یکی